کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ملک بھر میں مزید تیرہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے وزیر تعلیم سن سعید غنی نے متنبے کرتے ہوئے کہا کہ سکولز میں ایسو پی پر عمل نہیں کیا جا رہا بچوں کی صحت پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کریں گے ایسا لگ رہا ہے کہ سکولز کو بند کرانا پڑے گا کرونا ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ملک بھر میں مزید تیرہ تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے انسی ایسی کے مطابق بند کیے گئے سکول کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے تھے سیل کیے گئے تعلیمی اداروں میں سردس خیبر پختونخواہ اور تین سندھ کے ہیں کرونا سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات پر عمل نہ کرنے پر بند کیے گئے تعلیمی اداروں کی تعداد 35 ہو چکی ہے وزیر تعلیم سعید غنی نے ایگرو ٹیکنیکل گورنمنٹ بوائز سیکنڈری سکول نیو کراچی کا دورہ کیا اور کرونا سے مطالق ایسو پیس پر بات کرتے ہوئے صبحی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ ابھی سکولز میں ایسو پیس پر عمل نہیں ہو رہا کل بھی اور انگی ٹاؤن میں چار سکولز سیل کیے ایسا لگ رہا ہے کہ سکولز کو بند کرانا پڑے گا سعید غنی نے مزید کہا کہ سکولز اور کالوجزز میں کرونا کے ٹیسٹ کرائے گئے جہاں تیرہ ہزار طلبہ کے ٹیسٹ کرائے جن میں سے اٹھاسی طلبہ میں کرونا کی تذیق ہوئی تعلیم ان کے متاثر ہوئی ہے خدا نہ خواستہ بزید بھی ہو سکتی ہے لیکن جو حالت میں نے کل سکولز میں دیکھی آج میں نے دیکھی ہے وہ لاکابل برداشت ہے وہ شوڑی نہیں کر سکتے شاید ہمیں پھر دوبارہ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ سکولز جو ہیں وہ پرد کرنے کی طرف جانا پڑے گا اور جو آگے فیزز میں کھولے جا رہے ہیں شاید سکول بلے بھی کرنا پڑے آج میں سکول میں نے بچے دیکھے ایک تو بلائی ہوئے تھے ہمیں محسکی پیناوا تھا کوئی سوچل ڈیسنسی نہیں تھی ہمیں محسوس ہوا ستے دخمت کو کہ چیزیں درست طرف نہیں جا رہی ہیں تو ہم وہ انتظار نہیں کریں گے سی ایسی کے ساتھ میں کسی اور چیز کا ہم کو دیسیشن لیں گے اور بنکر دیکھ اس کو